اسلام علیکم اچھا جی گولڈ کی فورکاسٹ کے اوپر جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ لہور کا جو موسم ہے وہ چینج ہو چکا ہے یعنی آپ کو گرمی جو ہے وہ فیل ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے صبح صبح دوپ آپ کو نظر آنا سٹارٹ ہو چکی ہے پاکستان کے باقی شہروں کی طرح لہور میں بھی گرمی کی انٹری ہو چکی ہے یہاں پر آپ صبح صبح آپ دوپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اب کیمرہ میں اپنی طرف کرتا ہوں اچھا جی اب بات کرتے ہیں گولڈ کی فورکاسٹ کے اوپر دیکھیں گولڈ کی جو فورکاسٹ ہے اس میں پریویس ویک آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس وقت اکیس پچاسی پر مارکٹ تھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں سے مارکٹ اوپر نہیں جائے گی اگر جائے گی یہ ویکلی انیلیسز آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی ہم لیپٹوپ پر بھی چلتے ہیں لیکن آپ کو صرف میں یہاں پر ایک جو ہمارا پریویس ویک تھا اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ مارکٹ یہاں سے آپ سیلنگ کی طرف آ سکتے ہیں اگر آپ زیادہ رسک نہیں لینا چاہتے تو چھوٹی لوڈ سے اس کے ساتھ لیرنگ آپ کر سکتے ہیں یہاں سے مارکٹ اکیس پچاس کو ٹچ کرے گی اسی ویک ٹھیک ہے آپ کلیر ہے وہ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں نے بہت اوپر بھی کہا تھا میں نے یہ کہا تھا اکیس پچانوے تک مارکٹ چلے جائے گی ٹھیک ہے لیکن وہاں تک بھی نہیں گئی تو خیر آج کا جو ویکلی انیلیسز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ فیڈ کی میٹنگ ہے بہت ضروری میٹنگ ہے اس نے گولڈ کے ریٹ جو ہیں وہ تیہ کرنے ہیں تو خیر ہم نے صرف ایک چیز دیکھنی ہے ابھی لیپ ٹوپ پر جا کر آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے ہم نے اس کو ٹریڈ کرنا ہے کس طرح سے ہم نے اس کو بائے سیل کی طرف کرنا ہے پورے ویک کی آپ کو ٹریڈ بھی بتاؤں گا اور کس طرح سے اس کا موو ہو سکتا ہے وہ بھی بتاؤں گا کیونکہ نیکسٹ ویک یہ جو کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ بہت اہم ایونٹ ہے اس میں مطلب فیڈ کی میٹنگ ہے ایک دو ہور نیوز میں نے دیکھا تھا انیمپلوئیمنٹ ڈیٹا چلیں وہ تو ہر ویک آتا ہے لیکن فیڈ کی میٹنگ نے گولڈ اور باقی جو یو ایس ڈی پیرز ہیں ان کے اوپر بہت ایفیکٹڈ ڈالنا ہے اور دیکھتے ہیں اب جلتا ہوں اپنے لیپٹوپ پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو فورکاسٹ کرنا ہے جی تو میں آ چکا ہوں اپنے گولڈ کے چارٹ کے اوپر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یعنی نیکسٹ ویک کی ہم پرائز پرڈکشن کریں گے جو کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے منڈے سے اور یہاں پر ویکلی انیلیسز ٹھیک ہے یہ سکلپنگ یا انٹرا ڈی انیلیسز نہیں ہے یہ ویکلی انیلیسز ہے جس طرح میں نے آپ کو جو پیویس ویک گزرے اس وقت مارکٹ یہاں پر تھی ٹھیک ہے یہاں پر تقریباً اکیس سو پچاسی پر ٹھیک ہے یہی سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سیل کر سکتے ہیں اگر بری اوپر بھی گئی تو یہ اکیس سو پچانوے تک جائے گی اگر اس کو کروز کرتی یا تو وہ پھر الگ میں نے آپ کو پرائز دی تھی لیکن میں نے آپ کو سیلنگ کی پوزیشن دی تھی خیر وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہاں سے مارکٹ تقریباً اکیس سو پچاس کو اس نے ٹچ کی ہے ٹھیک ہے ابھی اکیس سو چھپن پچپن پر ہے آج بات کرتے ہیں اب نیکسٹ کے نیکسٹ ویک ہماری پرائز پریڈکشن یا اس کے ٹیکنیکل آنیلیسز کیا کہتے ہیں اور سب سے پہلے اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا چیز دیکھنی ہوتی ہے نیوز نیوز ایونٹس دیکھنی ہوتی ہیں نیوز ایونٹس کے لیے آپ اگر آتے ہیں فوریکس فیکٹری میں یہاں پر اگر آپ ہم دیکھیں ٹھیک ہے منڈے کو منڈے کو ہمارے پاس چینہ کی ہے پروڈکشن کی خیر ابھی ہم صرف یو ایس ڈی کی دیکھیں گے ٹھیک ہے ان سب کا بھی امپیکٹ آتا ہے یہ نہیں ہے کہ آتا نہیں ہے ٹھیک ہے فیلحال ہم کیا کریں گے تاکہ ہماری ویڈیو لیندھی نہ بنیں اور جلد جلدی سے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اچھا اس کو چھوڑتے ہیں یو ایس ڈی کی کوئی بھی نہیں ہے منڈے کو اور اس کے بعد ٹیوز ڈی کو کافی نیوز ہیں اس کی دوسری کنٹریز کی ٹھیک ہے جیپان کی ہے اسٹریلیا کی ہے اس کے علاوہ اسی طرح کافی ہے کینیڈا کی ہے ہاں ایک بات بتا دوں کینیڈا کی جو نیوز ہے اس کا ایمپیکٹ ڈائریکٹ آتا ہے اور ٹیوز ڈی کو کینیڈا کا سی پی ای ڈیٹا ہے اور اس کا ایمپیکٹ آ سکتا ہے گولڈ کو اوپر ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھ لی اس کے بعد جو وینس ڈی ہے وینس ڈی کو ہم نے دیکھ رہا ہے کیا کیا ہے اس کا انگلنڈ کا سی پی ای ڈیٹا ہے اگر ہم نیچے کریں تو نیچے یو ایس ڈی کی ہاں جو آپ کو پتا ہے فیڈ یہ منتھ میں ایک بار آتی ہے اور اس کے اوپر ہی پورا منتھ پھر گولڈ چلتا ہے اچھا اس میں دیکھیں اس میں ایک تو پاکسنی ٹائم کے مطابق یارہ بجی یہ تقریبا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک بار اس کی سٹیٹمنٹ آئے گی یہ دیکھیں یہ والی سٹیٹمنٹ اس کے بعد پریس کانفرنس آئے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں پریس کانفرنس اور ساری جو مومنٹ ہے وہ پریس کانفرنس کی بیس پر ہوتی ہے جو جو وہ بولتا جائے گا کہ امریکہ میں ہم نے انٹرسٹ ریٹ مطلب انکریز کرنا ہے یا لو کرنا ہے یا کٹ کرنا ہے اسی حساب سے اس کی مومنٹ ہوگی گولڈ کی ٹھیک ہے گولڈ کی کیا بلکہ سب پیئرز کی جو بھی یو ایس ڈی پیئرز ہیں ان کے اوپر ہوگی ٹھیک ہے اور یہ پہلے اس سے یہ سٹیٹمنٹ آئے گی اس کی کوئی سپائک وغیرہ لگے گی گولڈ کے اوپر جیسے جس طرح کی یہ سٹیٹمنٹ ہوگی اسی حساب سے سپائک وغیرہ لگتی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اصل مومنٹ یہ والی ہے ٹھیک ہے اور یہ تقریبا پریس کانفرنس آپ خود سنیں ٹھیک ہے اور اس طرح آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ کس طرح ہم نے ٹریڈ کرنی ہوتی ہے یہ تقریبا دیر دو گھنٹے کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس نیکسٹ ویک ایک اہم ایونٹ ہے اس کے اوپر ہی گولڈ کی مومنٹ ہونی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر چلیں وہ چارٹ پہ جا کر بتاتا ہوں نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں اور بھی اچھا جی تھزڈے کو اگر دیکھیں تو اس میں یو ایس ڈی کی کافی نیوز ہیں باقی کنٹریز کی بھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور ایک اور چیز بتا دوں جہاں پر ریڈ ہوتا ہے یہ ہائی ایمپیکٹ نیوز ہوتی ہے جہاں پر ییل ہوتا ہے یہ لو ایمپیکٹ نیوز ہوتی ہے جہاں پر یہ اس طرح کا ہوتا ہے یہ مطلب کہ میڈ ہوتی ہے یعنی کہ اس کا بھی ایمپیکٹ آتا ہے لیکن نہ زیادہ نہ کم ٹھیک ہے اس حوالے سے انہوں نے یہ کلرز دیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں اچھا اب اگر میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد کیا چیز ہے اچھا ہم نے کیا دیکھنا تھا یو ایس ڈی کا یو ایس ڈی کا انیمپلائیمنٹس کلیم ہے تھرزرے کو یہاں پر اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس سے پہلے فیٹ کی میٹنگ ہو چکی ہوگی سارا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اسی کو پر ہی بیز کرے گا اگر ہم فرائیڈے کو دیکھیں فرائیڈے کو بھی ایک ہے جی فیٹ چیئر پول سپیک اچھا یہ دیکھیں جی اس کی فیٹ چیئر کی وہ ہے سپیک وی آرہ ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا اس کا بھی امپیکٹ آ سکتا ہے چلیں جی یہ ہمارے پورے ویکلی جو نیوز ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں اگر اب ہم چلتے ہیں اپنے چارٹ پر چارٹ پر جا کر آپ کو وزید بتاتا ہوں کہاں سے مومنٹ ہو سکتی ہے آج آجی سب سے پہلے تو آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے جو کہ فیٹ کی میٹنگ ہے اچھا اس کو ہم نے کس طرح دیکھنا ہے اس کو اگر وہ کہتا ہے فیٹ کا چیئرمن اگر وہ کہتا ہے کہ ہم نے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ زیادہ کرنا ہے تو سمجھ جائیں گولڈ کو کوئی نیچے آنے سے نہیں روک سکتا کوئی بھی کوئی چیز بھی نیچے آنے سے نہیں روک سکتا یہاں سے اکیس بیس یا اکیس دس تک وہ اسی دن آ سکتا ہے یہاں پھر یعنی کہ وینسڈے کو ہے تھرزڈے کو فرائیڈے تک یہ یہاں پر آ سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ تھوڑا تھوڑا تو اس طرح ہو کر آئے گا لیکن میں آپ کو بتا رہوں کہ نیچے ضرور آئے گا ٹھیک ہے اس کا بہت امپیکٹ آ سکتا ہے اس کی ریزن یہ ہے پہلے سے ہی گولڈ کی مارکٹ دیکھیں کہاں سے کہاں چلے گئی یا ٹھیک ہے اب اس نے ساری جو ہے اگر وہ کہتا ہے ہم نے انٹرسٹ ریٹ کٹ کی ہے کرنا ہے یا ان کا ارادہ ہے تو مارکٹ پھر واپس اوپر جائے گی ٹھیک ہے اور یہ ٹرینڈ لینڈ کو کروز کرے گی پھر مارکٹ کو اوپر جانے سے یعنی بائی سو دس بیس تیس پر کوئی بھی نہیں روک سکتا ٹھیک ہے یہ دو چیزیں آپ نے سمجھا نہیں باقی جو اور وہ بات کرے گا اسی حساب سے مومنٹ ہوگی اور وہ آپ کو پتا ہے کوئی کلیر بات بھی نہیں کرتا وہ اس طرح اشارتاً بات کرتا ہے ٹھیک ہے کلیر بات کرے تو بہت زیادہ مومنٹ ہو لیکن وہ اشارتاً بات کرتا ہے کہ ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم انٹرسٹ ریٹ کٹ کریں گے تو پھر ساتھ ہی کہہ دیتا ہے اگر ہم نے کٹ کیا مومنٹ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے فیڈ کی جو میٹنگ ہے اسی کے ساتھ ہی مارکٹ نے مومنٹ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم اپنا بھی کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ مارکٹ کہاں سے کہاں جا سکتی ہے دیکھیں مجھے نہیں لگ رہا مارکٹ واپس اوپر کی طرف جائے گی اس کی ریزن یہ ہے یہ اکیس بیس کو ضرور یہاں پر جو آئے گی ٹونٹی پر اس کے بعد اگر مارکٹ اوپر جاتی ہے تو وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن یہاں سے جیسے اس نے فورٹی فائف یا فورٹی کا ایریا اکیس چالیس کا ایریا کروز کرنا ہے یہ مارکٹ نیچے کی طرف آئے گی اکیس ٹونٹی یعنی اکیس بیس اور اکیس دس یعنی ٹو ون ون زیرو تک آ سکتی ہے مارکٹ ٹھیک ہے تو سارا میں نے جس طرح آپ کو بتایا ساری گیم جو سارا اس کا گولڈ کا ریٹ ہے وہ یا جو بھی یو ایس ڈی پیٹز ہے ان کا فیٹ کے اوپر سارا ایمپیکٹ جو ہے فیٹ کا آئے گا یعنی اس میٹنگ کا پریس کانفرنس کا اس کے اوپر سارا گولڈ کا سب کچھ ہوگا سیٹ ٹھیک ہے اگر آپ ہم مزید بات کریں یہ ڈیلی ٹائم فریم اوپن کیا ہوئے میں نے یہاں پر کیونکہ ایک بگ ٹائم فریم پر بات کریں کوئی ایچ فور یا اس میں نہیں کر سکتے ایچ ون میں ویکلی آپ کو بتا رہا ہوں اس کی سپورٹ اور ریزیسٹنس آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے میں نے وہیں پر یہ مارک کیا ہوئے یہاں پر دیکھیں یہ ہے ہماری سپ ریزیسٹنس جو ہے ایک بائی سو دس اور اس کے بعد اگر دیکھیں اکی سو سوری دو ہزار نبے جو ہے وہ ہماری سپورٹ ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے ریزیسٹنس یہ آ گیا ہمارے پاس دس اور ٹو ٹو ون زیرو اس کے بعد سپورٹ سپورٹ آ گیا دو ہزار نبے ٹھیک ہے یہ ہے اچھا یہ ویکلی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ویکلی سپورٹ اور ریزیسٹنس ہے ٹھیک ہے یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں ہوں یہاں سے ہم نے اس کو نبے کر دیا ٹھیک ہے تو بس یہی ہے جی ہمارے پاس ویکلی انیلیسز ساری بات فیٹ نے اپنے پاس رکھ لی ہے کیونکہ ہم اگر ٹیکنیکل انیلیسز کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن جب اس کی میٹنگ آتا ہے کہ وینس ڈیک اس کی پریس کانفرنس ہے تو وہ سارا اس پر چلے جاتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا انٹرسٹ ریٹ جو بھی وہ بات کر گا یہاں پر صرف انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ کے اوپر اس نے مومنٹ دینی ہوتی ہے گولڈ نے فیڈ کی میٹنگ کے اوپر ٹھیک ہے تو بس یہی ہے بس یہی ہے یہاں پر ایک پیٹن بنا رہا ہے گولڈ اگر ہم اس کو کریں یہاں پر یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پر اور اس کی اگر مومنٹ کو دیکھیں یہاں پر بھی آتا ہے یہ دیکھیں یعنی 21 تیس پر اور یہاں سے واپس پھر یہاں سے مومنٹ کرتا ہوا یہاں پر دوبارہ پچاس پر آئے گا پھر اس طرح کی مومنٹ ہو سکتی ہے اس طرح کی رینج بن سکتی ہے لیکن دوبارہ کہوں گا اس کا فیٹ کے اوپر ساری کی ساری ریٹ پریڈکشن سب کچھ فیٹ کے اوپر چلے گی ہاں اگر آپ بات کریں منڈے کی اور ٹیوزڈے کی کیونکہ وینسڈے کو وہ ہے تو منڈے ٹیوزڈے میں گولڈ جو ہے ایک رینج میں رہ سکتا ہے یعنی اب بھی 26 پر ہے یہ میکسیمم اوپر جاتا بھی ہے تو 21 72 پر جاتا ہے اس کے بعد پھر نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے پھر اسی رینج میں دو دن یہ گزار سکتا ہے اور اس پہ آپ ضرور سکلپنگ کریں یا جو بھی کرنا آپ چاہتے ہیں کریں لیکن بگ مومنٹ جو ہوگی وہ آفٹر فیڈ میٹنگ ہوگی ٹھیک ہے